نا اہلی نا کلین چٹ سپریم کورٹ نے جے آئی ٹی بنانے کا حکم دے دیا وزیراعظم اور ان کے دونوں صاحب زادے بھی جوائنٹ انویسٹیگیشن چین کے سامنے پیش ہوں گے عدالت عظمانے پینما کیس کا تاریخی فیصلہ سنا دیا عدالت نے تمام الزمات اور الزام تراشی کو مسترد کر دیا فیصلہ وزیراعظم کے موقف کی تائید ہے اللہ تعالی عمران خان شیخ رشید اور سراج الحق کو مصبت کام کرنے کی توفیق دے کل کارکن شکرانے کے نوافع لگا کریں گے مریم ورنگ زیب خاجہ ساد رفیق اور دانیال عزیز کی مشتری کا نیوز کانفرنس کون جیتا کون ہارا سپریم کورٹ کے فیصلے پر تمام فریقین ہی مطمئن طریقہ انصاف فیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی نے وزیراعظم سے مستعفی ہونے کا مطالبہ پھر دوہرا دیا فینما لیکس کے تاریخی فیصلے کے بعد کپتان کا تاریخی اعلان عمران خان نے قسم توڑ دی کل قومی اسیمبلی کے اجلاس میں شریک ہوں گے دھواں دار خطاب بھی کریں گے پگڑی گر گئی عزت بچ گئی مولا بخشاندیوں کے عدالتی فیصلے پر ریمارکس وزیراعظم پر گھتیاں اضامات لگانے والوں کو شرم سے ڈوب مڑنا چاہیے رانہ سناولہ مخالفین پر پھٹ پڑے پینما کا فیصلہ سٹاک ایکسچینج کے لیے نیک شبون ثابت ہوا مارکٹ میں زبردست تیزی ہنڈرڈ ایڈکس میں گیارہ سو سے زیادہ پوائنٹس کا اضافہ دیکھنے میں آیا کرنل ریٹائرن حبیب ظاہر کا موبائل فون نپال میں بھارتی سہرت سے چھ کلومیٹر پہ پہلے بند ہوا مشید خارجہ سرطان جزیز کا سینج میں انکشاف دوسری جانب دفتر خارجہ کے ترجمان نے بھارتی حکام پر واضح کیا ہے کہ ہر کسی کو کاؤنسلر رسائی نہیں دی جاتی آپ کو پہلے بھی بتا دیا تھا اور آپ برساتے سورج اور بند پنکھوں نے شہریوں کو بے حال کر دیا لڑکانہ میں پارا ان چارج بگری تک پہنچ گیا ناظرین پاناما دستویزات کی ہوں گی تحقیقات جے آئی ٹی منی ٹریل کا پتا چلائے گی وزیراعظم نا اہل نہیں ہوئے سپریم کورٹ نے پاناما کا تاریخی فیصلہ سنا دیا سپریم کورٹ نے پاناما کیس بے تحقیقات کے لیے جے آئی ٹی تشکیل دینے کا حکم دے دیا ہے آج عدالت عزمہ کے پانچ چرکنی بینج نے پاناما لیگز کیس کا فیصلہ سناتے ہوئے ایف آئی اے کے سینئر ڈائریکٹر کی سربرائی میں سات روز میں جے آئی ٹی تشکیل دینے اور اس کو دو ماہ میں تحقیقات مکمل کرنے کا حکم دیا مجھدرک تحقیقاتی ٹیم میں سیکیورٹی ایکچینج کمیشن آئی ایس آئی ایم آئی ایف آئی اے اور نیب کے نمائندے شامل ہوں گے عدالت عزمہ نے اپنے فیصلے میں کہا ہے کہ وزیراعظم نواز شریف ان کے بیٹے حسن اور حسین نواز جے آئی ٹی کے سامنے پیش ہوں گے جے آئی ٹی ہر دو آفتے بعد بینج کو ریپورٹ پیش کرے گی سپریم کورٹ کے لارجر بینج نے قطری خط کو مسترد کر دیا عدالت نے قرار دیا ہے کہ وزیراعظم کے اہلیت کا فیصلہ جے آئی ٹی کے ریپورٹ پر ہوگا سپریم کورٹ کے فیصلے میں تین ججز نے کمیشن بنانے کا کہا جبکہ دو ججز نے اس سے اختلاف کرتے ہوئے وزیراعظم کو نا اہل قرار دیا پینیما کیس کا فیصلہ سننے کے لیے عوام کو چھپن روز تک طویل انتظار کرنا پڑا اور کیس کی سماعت کے دوران کئی موڑ بھی آئے سپریم کورٹ نے مجموعی طور پر دو مرحلوں میں چھتیس سماعتوں میں کیس کو سنا پہلے مرحلے میں چیف جسٹس انور زخیر جمالی کی سربراہی میں کیس کی سماعت ہوئی لیکن ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد چار جنوری دو ہزار سترہ سے جسٹس آصف سعید خوصہ کی سربراہی میں پانچ رکنی لارجر بینچ تشکیل دیا گیا سماعت کے دوران بینچ میں شامل جسٹس عظمت سعید کو دل کی تکلیف کا بھی سامنا ہوا جس کی وجہ سے کیس کی سماعت کچھ دنوں کے لیے ملتوی کی گئی جسٹس آصف سعید خوصہ جسٹس شیخ عظمت سعید جسٹس اجاز افصل جسٹس گلزار احمد اور جسٹس اجاز الائسن پر مشتمل پانچ رکنی بینچ نے روزانہ کی بنیاد پر سماعت کے بعد پاناما کیس کا فیصلہ 23 فروری کو محفوظ کیا تھا شکر ہے میرے پروردگار پاناما کیس کا فیصلہ سننے کے بعد وزیراعظم نواز شریف نے اپنے رد عمل میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا پوری پاکستانی قوم کی طرح وزیراعظم نواز شریف اور ان کے اہل خانہ وزیراعظم نے شہباز شریف مریم نواز اور پرویز رشید کے ساتھ ٹی وی پر عدالتی فیصلہ سنا اور اپنے رد عمل میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا فیصلے کے بعد مریم نواز نے ٹویٹر پر وزیراعظم اور ان کے رفقہ کی تصاویر شیئے کرتے ہوئے اظہار خیال کیا کہ مبارک وزیراعظم نواز شریف سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہیں اور یہاں آپ کو بتائیں مسلم لیگ نون نے پینما کیس کے فیصلے پر کل یوم تشکر منانے کا اعلان کیا ہے وفا کی وزیر ریلویس خاجہ ساد رفیق کہتے ہیں کہ عدالتی فیصلے نے جمہوریت کے خلاف ایک اور سازش ناکام بنا دی ہے آج اسلام آباد میں وزیر مملکت مریم اورنگ زیب اور رکنے قومی اسیمبلی دانیال عزیز کے ساتھ مشتری کا نیوز کانفرنس کرتے ہوئے خاجہ ساد رفیق نے چیئرمن پی ٹی آئی سے مطالبہ کیا کہ وہ جھوٹے الزامات لگانے پر مریم نواز سے معافی مانگیں وزیر ریلویس کا کہنا تھا کہ امران خان دھرنے کے دوران ایمپائر کو آوازیں دیتے رہے مگر ان کی دال نہیں گلی وزیر ریلویس نے پیپلز پارٹی کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا اور کہا کہ کراچی کو کچھرے کا دھیر اور اندرونے سندھ کے شہروں کو کھندر بنا دیا گیا ہے وزیر مملکت اطلاعات و نشریات مریم اورنگ سیب نے اس موقع پر کہا کہ پینما کیس میں عدالت کے فیصلے میں مریم نواز کا کہیں ذکر نہیں ناظرین حکومتی وزراء نے پینما کیس کے فیصلے کو عوام کی فتح قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ آج ایک بار پھر ناکام سیاستدانوں کو شکست ہوئی ہے وزیر دفاع خواجہ محمد آصیف نے سپریم کورٹ کے باہر میڈیا سے باتچیت کرتے ہوئے کہا کہ وہ فیصلے پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں عدالت نے وہی فیصلہ کیا جو وزیر اعظم نواز شریف نے چھے ماہ پہلے پیش کش کی تھی خواجہ آصیف کا کہنا تھا کہ اللہ نے ہمیں سرک رو کیا ان کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم ہر قسم کی تحقیقات کے لئے یہ تیار ہیں جو لوگ یہ خواہش رکھتے تھے یا رکھتے ہیں کہ میاں نواز شریف کو وہ وزارتہ یا عزمہ سے عطا سکتے تھے میں ان کا پتانا جاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے میاں نواز شریف دوزار اٹھارہ کے الیکشن تک وزیر اعظم ہے وفاقی وزیر تکیو منصوبہ بندی احسن اقبال کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم کو ہٹانے والوں کو مو گی کھانا پڑی انہوں نے کہا کہ آج پاکستان کی عوام اور آئینوں قانون کی فتح ہوئی ہے احسن اقبال کا کہنا تھا کہ عدالت کے ذریعے عوامی منڈیٹ پر شب خون مارنے کی کوشش کی گئی اس موقع پر وفاقی وزیر اے ڈیلوے کا کہنا تھا کہ آج حق کو سچ کی فتح ہوئی ہے عمران خان کو چاہیے کہ وہ اب الزامات کی سیاست چھوڑ کر خیبر پختونخواہ کے عوام کی ترقی کے لیے کام کریں نواز شریف صادق بھی ہے اور امین بھی ہے خواجہ ساد رفیقہ کہنا تھا کہ نون لیگ آئندہ عام انتخابات میں کامیابی حاصل کر کے حکومت بنائے گی آخر ایک لمبے انتظار کے بعد سپریم کورٹ آ پاکستان نے پاناما لیکس کا فیصلہ سنا دیا ہے پاکستان مسلمی نون اور پاکستان تحریک انصاف دونوں پارٹیوں کے رہنماوں نے اس فیصلے کو اپنی اپنی جیت قرار دیا ہے کیامرامن سابر علی کے ساتھ فیصل صاحی اے نیوز اسلام آباد پاکستان تحریک انصاف کے چیرمن عمران خان نے سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد وزیراعظم نواز شریف سے استیفے کا مطالبہ کر دیا ہے پی ٹی آئی کے سربراہ کل ہونے والے قومی اسمبلی کے اجلاس میں بھی شرکت کریں گے اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے پی ٹی آئی چیرمن نے کہا کہ وہ پاناما کیس کے فیصلے پر سپریم کورٹ کے معزز ججز کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ نے ایسا فیصلہ دیا ہے جو کبھی پاکستان کی تاریخ میں نہیں آیا عمران خان نے الزام لگایا کہ پاناما کیس میں وزیراعظم صادق و امین نہیں رہے لہٰذا انہیں چاہیے کہ وہ اخلاقی طور پر مستعفی ہو جائیں ان کا کہنا تھا کہ پاناما کیس میں معزز ججز نے حکمرانوں کا مواقف مسترد کر دیا ہے نیب سمیت دیگر ادارے ناکام ہو چکے ہیں ایک سوال کے جواب میں عمران خان کا کہنا تھا کہ جے آئی ٹی میں ہدیبیا پیپرز میلز کا معاملہ بھی سامنے آئے گا عمران خان نے کہا کہ وزیراعظم اگر کرسی پر رہے تو تحقیقات پر اثر انداز ہو سکتے ہیں تحریک انصاف کے بلکس پیپرز پارٹی نے پینام آلیس کیس کے فیصلے کا سبر سے انتظار کیا اور اب فیصلہ آنے کے بعد پیپرز پارٹی نے سخت موقف اپناتے ہوئے وزیراعظم نواز شریف سے مستعفی ہونے کا مطالبہ کر دیا ہے سابق صدر آصف علیہ زرداری نے پارٹی رینماوں کے ہمراہ اسلام آباد میں مشرقہ نیوز کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ وہ سپریم کورٹ کے دو سینئر ججوں کو سلام پیش کرتے ہیں تاہم پینام آکیس کے فیصلے سے آج پاکستان میں جمہوریت اور انصاف کو نقصان پہنچا ہے اس جیسٹس اور اس جیجمنٹ کو بھی کنڈیم کرتا ہوں ان دو ججوں کو ضرور سلام کرتا ہوں دو سینئر جیجز کو جن نے فیصلہ دیا ہے کہ پرائم منسٹر ناہل ہو چکا ہے سینئر جیجز کا فیصلہ جو ہے وہ پرویل کرتا ہے انہوں نے کہا کہ موجودہ حکمرانوں سے ملک چڑھ رہا ہے اور نہ ادارے آج پورے پاکستان کو حکمرانوں کی اصلیت کا پتا چل گیا ہے سابق صدر عاصف زرداری کا کہنا تھا کہ پینام آکیس کا فیصلہ قوم کے ساتھ مزاق کے مترادف ہے طریقہ انصاف کے حوالے سے پوچھے گے سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ عمران خان ناتجربہ کار ہیں سیاست چمکانے کے لیے پی ٹی آئی نے ڈرامے کیے جن سے مسلم لیگ نون کو فائدہ ہوا ان کا کہنا تھا کہ پینام آکیس کے فیصلے پر مٹھائی بانٹنے والوں کو شرم آنی چاہیے اس موقع پر سینئر قانوندان اور پیپلز پارٹی کے رہنما اتزاز احسن نے کہا کہ پینام آکیس میں جے آئی ٹی بنانا رائے فرار دینے کے مترادف ہے ان کا کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی کو کبھی بھی عدالتوں سے انصاف نہیں ملا کامرامین شہزاد اقبال کے ساتھ عابد خرشید زرداری ہاؤس اسلام آباد تحریک انصاف اور پیپلز پارٹی کے ساتھ ساتھ جماعت اسلامی نے بھی وزیراعظم سے مصطافی ہونے کا مطالبہ کر دیا سینیٹر سراج الحق کہتے ہیں کہ تحقیقات مکمل ہونے تک نواز شریف کو احداث چھوڑ دینا چاہیے اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے جماعت اسلامی کے امیر سینیٹر سراج الحق کہنا تھا کہ وزیراعظم کے وقلہ عدالت کو مطمئن کرنے میں ناکام رہے جبکہ عدالتی فیصلہ نے ہمارے موقف کی تائد کی ہے انہوں نے کہا کہ وزیراعظم کو جی آئی ٹی کا فیصلہ آنے تک عہدہ چھوڑ دینا چاہیے انہوں نے کہا کہ کرپشن کے خلاف جماعت اسلامی کی جتجوہت جاری رہے گی امیر جماعت اسلامی نے کہا کہ کرپشن غریب نہیں بلکہ نام نہات اشرافیہ کرتا ہے ایوانا میں موجود کرپٹ ناصر ملک کے لئے خطرہ ہے سنیٹر سراج الحق کا کہنا تھا کہ بہتر ہوتا اگر پیپلز پارٹی بھی پینما پیپرز پہ ہمارا ساتھ دیتی ناصرین سپریم کورٹ سے شیخ رشید عمران خان کے دھرنے اور لاکڈاؤن سیاست کا جنازہ نکلا ہے یہ تفصیلہ کیا ہے پنجاب کے وزیر قانون رانا سناولا نے پینما لیگز کے فیصلے پر ان کا مزید کیا کہنا تھا تفصیلات بتا رہے ہیں لاہور سے قرار ہمائیوں عدالت عزمہ کے فیصلے پر اپنے رد عمل میں سبائی وزیر قانون رانا سناولا نے کہا کہ خان صاحب اب سیاست سے توبہ کر لیں اور جمہوریت کو آگے بڑھنے دیں انہوں نے کہا کہ موجودہ ملکی قیادت پر الزام تراشی کا باب آج دفن ہو گیا وزیر آزم نے پانامہ ایشو کی انکوائری کے لئے پہلے ہی کمیشن تشکیل دینے کی تجویز دی تھی رانا سناولا نے تو آج یہاں تک کہہ دیا جن لوگوں نے وزیر آزم پر گھٹیا الزامات لگائے انہیں ڈوب مرنا چاہیے انہوں نے کہا کہ مخالفین اب دوہزار اٹھارہ کے انتخابات میں شکست کی صورت میں عوامی سزا کا انتظار کریں صبح وزیر قانون نے قبل از وقت انتخابات کے امکان کو رد کرتے ہوئے کہا کہ مسلمی قنون اس کے حق میں نہیں خرار ہمائیوں اے نیوز لاہور سیاسی راہنماوں کے جانب سے پینمپاں پر مختلف تفسرے اور آراز سامنے آ رہی ہیں ایسا ہی کچھ رد عمل مولا بخش چانڈیو نے بھی دیا ہے ان کا اس فیصلے پر کیا کہنا ہے دیکھتے ہیں یہ ریپورٹ سندھ کے سابق مشیر اطلاعات مولا بخش چانڈیو نے پانا مالکس کے فیصلے پر دلچسپ رد عمل دیا ہے چانڈیو صاحب کا کہنا ہے کہ فیصلہ پگڑی گر گئی اور عزت بچ گئی والی بات ہے انہوں نے کہا کہ ملک کے وزیراعظم اب مات احتیداروں کے سامنے پیش ہو کر اپنی صفائی دیں گے ان کا کہنا تھا کہ عدالت نے آج فیصلہ نہیں سنایا بلکہ یہ کیس مزید چلے گا انہوں نے کہا کہ لیگی وزراء کی جانب سے عدالتی فیصلے پر مٹھائیاں بانٹنا باعث سے شرم ہے مولا بخش چانڈیو نے جی آئی ٹی کو وزیراعظم پر عدم اعتماد قرار دیا سپریم کورٹ کے فیصلے پر تمام فریقین خوش تحریک انصاف بھی مٹھائیاں بانٹ رہی ہیں اور حکمران جماعت بھی خوشیاں بنا رہی ہیں ہر کوئی فیصلے کی اپنی تشریح کرتا نظر آ رہا ہے پنامہ لیگز میں عدالت عظمہ نے جی آئی ٹی بنانے کا حکم دے دیا عدالت کے اس فیصلے پر سب بھی خوش دکھائی دیتے ہیں حکمران جماعت مسلم لیگ نے اسے اپنی فتح قرار دیا جبکہ تحریک انصاف بھی فیصلے کو اپنی کامیابی کردان رہی ہے کارکون مٹھائی بانٹ اور کھا رہے ہیں حکومت کہتی ہے کہ تحریک انصاف اور دیگت درخواست گزاروں کو مو کی کھانی پڑی دوسری طرف اپوزیشن کا کہنا ہے کہ اس فیصلے کے بعد حکومتی چیرہ سب کے سامنے آ گیا ہے دونوں بڑی جماعتیں اس فیصلے پر عدالت کو خیراج تحسین بھی پیش کر رہی ہیں جناب پوسٹ گریجویٹ میڈیکل سینٹر میں یو ایس ایڈ کے تعاون سے بننے والے فسٹولا وارڈ اور گائنی وارڈ میں بہترین سہولیات سے سالانہ لاکھوں مریض مستفید ہو رہے ہیں ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ وارڈ میں بستروں کے اضافے سے ماحول اور طبی میار بلند ہوا ہے یو ایس ایڈ کے تعاون سے اثر نو تعمیر ہونے والے جدید سہولتوں سے آ راستہ جناب پوسٹ گریجویٹ میڈیکل سینٹر میں بننے والے فسٹولا وارڈ اور گائنی وارڈ میں مریضوں کو بہترین طبی سہولیات فرہم کی جا رہی ہیں وارڈ میں آنے والی خواتین کا کہنا ہے کہ ہسپتال میں ماہ ڈاکٹرز کی زیرے نگرانی اب انہیں بہترین سہولیات فرہم کی جا رہی ہیں اور اسی بنا پر جناب میڈیکل سینٹر آنے کو ترجیح دیتی ہیں ہیڈ آف گائنی اینڈ فسٹولا ڈپارٹمنٹ پروفیسر ڈاکٹر حلیمہ نے بتایا کہ وارڈ کے ماحول میں بہتری کے بعد اب چھ ہزار کے بجائے سولہ ہزار ڈیلیوری کے سالانہ ہو رہے ہیں